امیر اہل سنت کی بھارگاہ میں سوال عرض کہا جاتا ہے کہ تحریری کام دیر تک باقی رہتا ہے تو تحریر لکھنے کا جذبہ کس طرح بیدار کیا جائے اور تحریر میں نکھار کس طرح پیدا کیا جائے جوابی نایت فرما دے دینی تحریر کے لئے قرآن عدیث پر نظر ہو اس کی اور بہت کچھ اس کی علمی صلاحیت اس میں ضروری ہے اس کے بغیر تو لکھے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا دوسروں ملے ڈوبے گا کوئی صاحب بھی ہو رہا ہے حال حضرت فرما دے جس کو دو حرف لکھنے آگئے وہ مصنب بن بیٹھا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے لئے مطبع کہ اپنا ذہن بنائے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ کیوں لکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے لکھ رہا ہے اپنے نام و نمود کے لئے لکھ رہا ہے کہ میرا نام معا القاب لکھنا ضروری ہے اور اتنی رویلٹی ملے گی تو اتنا مجھے نفع ہوگا بیچوں گا پیسے کماؤں گا تو اگر یہ نیتیں تو جیسی نیت ویسی مراد ہے اچھا پھر یہ کہ لکھنا آنا چاہیے خالی جس کے بعد علم ہو ضرور نہیں کہ وہ کتاب بھی لکھنے کا اہل ہو یہ ضرور نہیں ہے پھر یہ اس کی اپنی لکھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی یہ بھی کوشش کرتا رہے اور دوسرے کو اپنے سے جو کم درجے بھی ہو اگر وہ اس فن کا واہر ہے تو اس کو مطلب دکھاتا بھی رہے کہ وہ کم از کم تحریری غلطیاں پکڑے کیونکہ وہ لغت کا ایک اپنا علم ہے کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہم لوگ تو خیر اتنی ہمارے ترکیب نہیں ہوتی وہیں باری باری پکڑتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں چی خو پکار مچ گئی اہلی لغت کے نظرے غلط ہے واو نہیں آگا چیخ پکار مچ گئی ہے نا اس شرن کو اس میں پکڑ نہیں ہے لیکن یہ اردو لکھنا بھی آنی چاہیے بعض لکھتے ہیں تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ سار الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں اردو وہ اس کو زیادہ ہی اچھی آتی ہے فارسی بھی آتی ہے عربی بھی آتی ہے تو وہ اب وہ کیا آدمی نہیں پڑے گا وہ دیکھے گا تو رکھنے گا وہ یہ پڑھا نہیں آتا تو اردو اس دور کی اس دور کے تعلق سے بلتا ہوں کہ اس دور کے مطابق اردو لکھ ہے تو یہ تو میں نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی کہ ایسی کتاب وہ جس میں ایک جنرل آدمی بولے کہ ہاں یار میرے کوئی سمجھ آتی ہے ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے اس سب مشکل بلے گا اب ایسی کون لکھ ہے ایسی ممکن بھی نہیں ہے نہ مجھے آتی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر لفظ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے ہنڈر پرسن ہم سب کو مطمئن کر پائیں یہ تو نہیں ہو سکتا تاہم یہ کہ اکثر کی سمجھ میں آ جائے کم از کم احسا ہو میں شرعی پردہ کہتا رہا آپ تک پھر مجھے احساس ہوا میں نے کہا شاید ہی نہیں سمجھتی ہوگی تو میں نے کہنا شروع گی اسلامی پردہ اسلامی پردہ یہ سمجھتے ہوں گے اسلام میں سمجھتے میں بس میرا دماغ بیٹھا ہوگئے سو کے جگہ ایک کتاب دیں یہ اپنے کو سننا نہیں ہے اپنے کو جنت میں جانے والوں کی لائن دیکھنی ہے اس لئے مجھے بہت دیر لگ رہی ہے بار بار لغت اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے اور بعض وقت لغت میں نہیں ملتے تو پھر کسی سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے ہر لفظ کا نہیں لیکن کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے یوں لگتا ہے یہ نہیں سمجھے گا یہ نہیں سمجھے گا یہ نہیں سمجھے گا تو میں کوشش کرتا ہوں گے میں کم دوں لیکن کم کھاؤ لیکن لزیز لوگوں کے سمجھ میں آئے پھر بھی کئی ہر الفاظ ہیں جس میں میرے کو معنی ملتے نہیں ہے یا وہ کچھ سوچکا نہیں پڑتا شریع صدر نہیں ہوتا کہ اس کے معنی میں جو لکھوں گا کہیں وہ اس کو اس طرح ہوتے ہیں یعنی اپنی وہ نہیں چلے نہیں مطلب جو ہو یا نہ ہو سمجھ میں آئے نہ آئے آسان کرتے چلے جاؤ اور پھر یہ آسانی و آخرت کی مشکل کا سبب بن جائے تو یہ کہ جہاں جیسا ماحول واللہ جیسا دیس ویسا پھیس تو یوں مطلب جیسی قوم بسی بات یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے ہمارے کام میں زیادہ مدد ملے گی دین کا کام بھی اسے بڑے گا مطلب ہم جو الفاظ بعض وقت بولتے ہیں لوگوں کو اسے وحشت ہوتی ہے ان کو گھورات ہوتی کہ کیا بول رہا سمجھ نہیں بڑتی یہ ماشاءاللہ ہے توڑا نیک آدمی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے نماز میں بھی جلدیلدی جا رہا میرے کو بھی نماز ہی کا بول رہا ہے جب ملتا ہے دیکھیں اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی بوتا نہیں کیا کیا بول داتا ایک بار میں مثال دیا کرتا ہوں کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے کسی کو وہ کچھ کوئی رسالہ دیا ہوگا برے خاتمے کے اسباب تو وہ کوئی آفیسر تھا شاید بینک کا مینجر تھا کوئی تعمت تھا پڑھا لکھا اب برے خاتمے کے لفظ کو پتا نہیں تھی یہ ہے کیا تو اس نے بولا یہ یہ کیا ہے برے خاتمے کے لفظ یہ کیا ہوتا ہے تم مولانا ہو کہ یہی مسئبت ہے تمہاری باتیں ہماری پھلے ہی نہیں پھر تم بولتے کیا ہو لکھتے کیا ہو اب وہ لوگ کتنا کومن لفظ ہے لیکن اس آدمی مجھے کسی نے اپنا تجربہ بتایا کہ اس کو بچارے کو پتا نہیں تھا کہ یہ لفظ برے خاتمے کا کیا ہے مانا